اب میں نہایت ہی عدب احترام کے ساتھ شہر بنگلور کے مشہور معالج ڈاکٹر افضل قاسمی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف نائیں اور اظہار خیال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن اعلمه جناب صدر معزز مہمانان اکرام علماء اعظام طلبہ اعجیز ان کے اساتذہ بزمہ داران منتظمین اور شرکہ مجلس میں حضرت مولانا شاہد ناصری الحنفی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے فقیر زادہ فقیر اور حقیر بندے کو اس مبارک مجلس میں شرکت کرنے کا حکم فرما کر عزت حفظائی فرمائی اور آج کے اس پروگرام میں شریک ہونے کے بعد میں نے یہ تیع کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بِعِذْنِ اللَّهِ ایسی محفل میں بغیر دعوت کے بھی شریک ہونا چاہیے میں دیکھ رہا تھا محسوس کر رہا تھا سیکھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے مجھے ایسا لگا کہ یہ بچے یعنی میرے بچے نو سال کا بچہ بارہ گیارہ آٹھ ساڑھے آٹھ یا دس سال کا بچہ میری اصلاح کی کوشش کر رہا ہے اور قرآن پاک سے ایسی آیتوں کا ان بچوں نے انتخاب کیا کہ میں سنتے سنتے آپ دیدہ ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ یہ ساری آیتیں سب کے لیے نہیں افضل حسین قاسمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں سے پڑھوا کر میری اصلاح کا نظم کر رہا ہے یہ میں محسوس کرتا رہا کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں وقت کم ہے اور اس مختصر وقت میں تمام مہمانوں کو کچھ کہنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے یہ جو طلبہ ہمارے سامنے آئے اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی کس لبو لہجے میں کی اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی زبان کا جو لبو لہجہ ہوتا ہے جو اسٹائل ہوتا ہے سپیکنگ اسٹائل اسپیکنگ ریدم جو ہوتا ہے اس ریدم پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کی جاتی ہیں عربی زبان ہم بولیں تو عربی ریدم میں بولیں اس لبو لہجے میں بولیں تو اس کی قدر اور ہوتی ہے ہندوستانی لبو لہجے کی عربی بولیں تو وہ عربی زبان اس قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی ہمارے بچے انگلیش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے اسکول میں پڑھیں کہ جہاں کا انتظام و انسرام انگریزی زبان و عدب کے حوالے سے اس طرح کا ہو جس طرح کا انگلینڈ میں ہے مولانا افضل حسین قاسمی کے بچے بچیاں ایسی انگریزی بولیں جس کا ریدم جس کا اسٹائل جس کا لبو لہجہ بلکل انگریز آنا ہو غلط تو نہیں کہہ رہا اردو بولی جائے شاعری کی جائے تو لکھنوی لبو لہجے میں کی جائے چلیے لکھنوی لبو لہجہ آج کل خراب ہو چکا ہے اس لکھنوی لبو لہجے پر پوروی لبو لہجے کا تسلط ہو گیا ہے تو کم از کم مغربی یوپی کا لبو لہجہ ہو اگر وہ لہجہ نہیں ہے تو کم از کم دلی والا لہجہ ہو اس کی بڑی اہمیت ہے میں یہ ارض کر رہا چاہ رہا ہوں کہ بچوں نے جو جس لبو لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کی میں اس سے محضور ہو رہا تھا اس سے کچھ اقتصاب کر رہا تھا اس سے کچھ میں اچیب کر رہا تھا اپنے اندر اس لبو لہجے کی دعوت اور خطاب کو اپنے اندر محسوس کر کے اپنی اصلاح کی کوششوں کو مرتب کر رہا تھا کیا لبو لہجہ تھا انگریزی زبان کا لبو لہجہ ہو سکتا ہے پرشین اور فارسی زبان کا لبو لہجہ ہو سکتا ہے مراتھی تمیل ملیالم کا لبو لہجہ ہو سکتا ہے تو عربی زبان کا بھی لبو لہجہ ہے لیکن ایک لبو لہجہ عربی گفتگو کا ہے اور ایک لبو لہجہ قرآن پاک کو پڑھنے کا ہے آج جو میرے بچوں نے ہمارے بچوں نے میرے بچوں نے جو یہاں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے قابل مبارک باد ہیں وہ تمام بچے اور ان کے والدین اور ان کے اساتحزہ ان کے مدارس کے ذمہ دار اور یہاں ہنفی صاحب اور ڈاکٹر صاحبان قاضی صاحب اور قاضی صاحب کے ساتھ جتنے لوگ ہیں مصر سے ہمارے آئے ہوئے مدو اور مہمان خصوصی یہ سب قابل مبارک باد ہیں کہ ان بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت صاحبی لب و لہجے میں کیا قرآن پاک کی تلاوت نبوی لب و لہجے میں کیا قرآن پاک کی تلاوت جبرائیلی لب و لہجے میں کیا اور میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت انہوں نے الہی لب و لہجے میں کیا یہ ہے لہجہ قرآن پاک پڑھنے کا اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ابھی ڈاکٹر صاحب ایک چیز کہہ رہے تھے لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں یہ میرے اندر بیماری ہے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو اس کی بہت فکر ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر اثری تعلیم جاری کی جائے لیکن مجھے یہ فکر ہے کہ انگلیش میڈیم اسکولوں کے اندر تجوید اور قرآن پاک کا ایک سیشن رکھا جائے ایک کلاس رکھی جائے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے ڈاکٹر قاضی صاحب کہ مولوی کو مسٹر بنانا بہت مشکل ہے لیکن مسٹر کو دیندار بنانا بہت آسان ہے جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں اس فکر کا زاویہ ہم چینج کریں بدلیں بجائے اس کے کہ مولوی صاحب کے مدرسے میں ہم جو ہے ایک طرف اثری تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ چلائیں نہیں ہو سکتا قرآن وہ کتاب ہے کتابِ الٰہی ہے میرے رب کا کلام ہے یہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے یہ اس کو پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ صبح سے شام تک چوبیس گھنٹے یہ قرآن کا بن جائے قرآن کا ہو کے رہے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اڑھنا بیچھاؤنا وہ قرآن کے ساتھ کرے تب یہ قرآن سینے میں محفوظ ہوتا ہے آپ آزما کے دیکھ لیجئے اثری تعلیم کے ساتھ جہاں حفظ کیا گیا وہ قرآن محفوظ نہیں رہتا اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اثری تعلیم گاہوں میں دینی تعلیم کا بندوبست کریں ہم لوگ یہ زیادہ آسان ہے کر رہے ہیں یہ لوگ کاضی صاحب جیسے لوگ بینگلور میں ہمارے بہت سے اسکول ہے وزڈم اسکول ہے او ایس ایس اسکول ہے بہت سارے المناحل اسکول ہے اس میں جو ہے قرآن کا ایک ایک کلاس اس میں رکھی جاتی ہے دینیات کے لیے یہ اچھی سوچ ہے ہم داکٹر صاحب کی سوچ پہ عمل کرنے کی کوشش کریں داکٹر صاحب ہمارے فکر پہ عمل کرنے کی کوشش کریں میں ارزے کر رہا تھا کہ ان بچوں نے جو قرآن پڑھا عربی لبو لہجے کے اندر آخری بات ارز کرتا ہوں قرآن پڑھا لیکن قرآن پڑھنے سے صرف عجر ملتا ہے یاد رکھیے گا نجات نہیں ملتی قرآن پڑھنے سے عجر ملتا ہے نجات نہیں ملتی ابھی مصر کے ہمارے دوست نے حدیث پاک پڑھی کہ علف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے یہ تین الگ الگ علف الگ لام الگ میم الگ ایک پہ دس نہیں کیا یعنی تیس نہیں کیا دلاوت سے نیکی ملے گی قرآن پڑھنے سے نجات نہیں ملے گی کیا تقاضے ہیں قرآن کے میں طالب علم ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی طور پر پانچ تقاضے ہیں قرآن کے قرآن پڑھیں قرآن پڑھائیں قرآن کو سمجھیں قرآن کو سمجھائیں اور پانچویں چیز قرآن کے تقاضے پر عمل کریں قرآن جو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے جو ہم سے مانگتا ہے جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا زکاة کا نظام کہاں ہے زکاة کا نظام زکاة کے نظام میں چوری کرنا یہ یہ جو ہے معاشرتی کرپشن ہے یاد رکھئے گا کرپشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی وزیر جو ہے اپنے فنڈ میں کرپشن کرے نہیں کرپشن کا ترجمہ میں اردو میں یوں کرتا ہوں کہ اپنے وسائل کو اپنے انفلینس کو اپنے مفاد کے لیے یا چند لوگوں کے مفاد کے لیے اس طرح استعمال کرنا اس طرح اس کو یوز کرنا کہ قوم ملت کا نقصان ہو جائے یہ کرپشن ہے چاہے وہ اس کو اپنے لیے کریں اپنے خاندان کے چند افراد کے لیے کریں اپنے قبیلے کے لیے کریں یہ کرپشن ہے تو قرآن ہم نے پڑھ لیا پڑھا بھی لیا سمجھ بھی لیا لیکن بہت معذرت کے ساتھ دکٹر قاضی صاحب میں آپ کو بہت زمانے سے جانتا ہوں اور احترام اور رسپیکٹ سے جانتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ایک نیا تیڈیشن چلا ہے قرآن خود سمجھ لیجئے کیا ضرورت ہے ہنفی ناصری کی کیا ضرورت ہے اگر آپ ایک بیو ایم ایس ایم بی بی ایس بی ایچ ایم ایس ڈاکٹر کا نسخہ خود نہیں سمجھ سکتے کامپونڈر کے سمجھانے پہ تمہیں دوائی سمجھ میں آتی ہے تو قرآن پاک کیا ہمارے اببہ کی کتاب ہے کہ اس کو ہم خود ہی سمجھ لیں نہیں اللہ کا کتاب اللہ کا کلام ہے قرآن پاک اگر خود سے سمجھ نے کی کتاب ہوتی تو یاد رکھئے قرآن کے ساتھ رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا تھا عربی زبان میں نازل ہوا تھا عرب کے لوگ یہ زبان جانتے تھے اللہ تعالی جبریل امین سرلو نبی رسول کی ضرورت کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک خود اسے پڑھ سمجھ نہیں ہے یاد رکھ رکھ اس کے لئے چاہیے کوچ مربی آپ فاسٹ بولر نہیں بن سکتے خود سے آپ جو ہے آئی سی سی آئی سی سی کی طرف سے ریجیٹ کر دی جاؤ گے بول کہاں پڑھ رہی ہے آپ کے سی پڑھ رہے ہیں جب ایک سپینر ایک کرکٹر بغیر کوچنگ کے کرکٹ نہیں کھیل سکتا تو میرے مولا کی کتاب کیا سمجھ تو ابن صفی کا ناویل سمجھ رکھ ہے اسے اور کہے کہ قرآن میں نے سمجھ ہے قرآن عقل سے نہیں سمجھا جاتا قرآن سمجھ نے کے لیے جو ہے وحی الہی والے علوم کی ضرورت ہے جو علوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب اثر پر اس کے معنی کی شکل میں نازل ہوئے جن لوگوں نے قرآن پاک کو خود سے سمجھ نے کی کوشش کی جن لوگوں نے قرآن پاک کو خود سے سمجھ کر سمجھ انے کی کوشش کی ٹھوکر کھایا ٹھوکر کھائے گر گئے پڑ گئے صحابہ اکرام خود نہیں سمجھ سکے قرآن پاک کو اپنی زمان تھی ان کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی روزے کے تعلق سے کہ تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے تو بہت صحابہ اکرام نے دو دھاگے کالا اور سفید تکیہ کے نیچے رکھ کے سو گئے اور ٹوٹ کے دیکھتے رہے کہ نہیں ابھی کھا سکتے ہیں صبح صادق ہو گئی نماز کا وقت ہو گیا کھاتے ہی رہے سرکار کو پتا چلا کہ اس طرح عمل کر رہے ہیں صحابہ آپ نے ان کو جمع کیا نماز کے بعد فجر کے بعد اور فرمایا مسکرائے ابتسام فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو حضرت یہ تو آیت نازل ہوئی ہے کہ جب تک سفید دھاگ کالے دھاگ سے ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں ہم نے تکیہ کی نیچے رکھ لیا تھا آپ نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ دن فرمائی تعبیر دیکھئے قرآن کی سفید دھاگ الخیط الاب یذ اصبح صادق اور خیط الاسود اندھیرہ اس سے جو ہے مثال دی ہے اس سے کمپیر کیا ہے یعنی صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی اس کو کھانا پینا ختم کر دو کیا مطلب مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کو از خود نہیں سمجھا جا سکتا علوم نبوت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے بہرحال پھر اخیر میں میں ان تمام طلبہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مولانا شاہد ناصری صاحب کو اور آپ سب کو انشاءاللہ بیزن اللہ اگلی بار اگر مولانا شاہد صاحب نے موسیقی